ساؤنٹ ایفریقہ کے خلاف نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پہلے ٹیسٹ میچ میں لیفٹ آم سپنر نومان علی نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا شاندار آغاز کیا ہے نومان علی نے ٹیسٹ میچ کی پہلی انکس میں دو وکٹیں حاصل کی جبکہ دوسری انکس میں وہ پانچ بلے بازوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے اس طرح نومان علی نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں مجموعی طور پر سات وکٹیں حاصل کی ہیں اگر ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستانی بولر محمد زاہد ہیں محمد زاہد نے اپنے کریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ انیس سو چھانوے میں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا محمد زاہد نے میچ کی پہلی انکس میں چار وکٹیں حاصل کی جبکہ دوسری انکس میں انہوں نے سات کیوی بلے بازوں کو پاویلین کا راستہ دکھایا یوں محمد زاہد نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں تباہکن بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیارہ وکٹیں حاصل کی اور پلئر آف دا میچ کا عزاز حاصل کیا افسوسناک بات یہ ہے کہ محمد زاہد پاکستان کے لیے صرف پانچ ٹیسٹ میچز کھیل سکے اور مجموعی طور پر ان کی وکٹوں کی تعداد پندرہ ہے پاکستان کی جانب سے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولرز میں دوسرے نمبر پر محمد سمی شبیر احمد عبد الرحمن اور عزاز چیما شامل ہیں ان چاروں نے اپنے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پر آٹھ آٹھ وکٹیں حاصل کی محمد سمی نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز دوہزار ایک میں نیوزی لینڈ کے خلاف ایڈن پارک آکلینڈ میں کیا اپنے اولین ٹیسٹ میچ کی پہلی انکس میں محمد سمی نے تین وکٹیں حاصل کی جبکہ دوسری انکس میں ان کی وکٹوں کی تعداد پانچ رہی اس شاندار کارکتگی پر محمد سمی نے پلئر آب تا میچ کا عزاز حاصل کیا محمد سمی نے مجبوری طور پر چھتیس ٹیسٹ میچز میں پچھا سی وکٹیں حاصل کی شبیر احمد نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز دوہزار تیب میں بنگلہ دیش کے خلاف نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کیا شبیر احمد نے میچ کی پہلے انکس میں تین وکٹیں حاصل کی جبکہ دوسری انکس میں ان کے ہاتھوں آؤٹ ہونے والے بنگلہ دیشی بلے بازوں کی تعداد پانچ رہی اس طرح شبیر احمد اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں آٹھ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے شبیر احمد نے اپنے ٹیسٹ کریئر کے دس میچز میں مجموعی طور پر اکاون وکٹیں حاصل کی عبد الرحمن نے بھی اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کیا یہ میچ ساؤٹ ایفریقہ کے خلاف دوہزار ساتھ میں کھیلا گیا عبد الرحمن نے اس میچ کی پہلی انکس میں ساؤٹ ایفریقہ کے چار بلے بازوں کو ڈھیر کیا جبکہ دوسری انکس میں بھی ان کی وکٹوں کی تعداد چار رہی یوں عبد الرحمن کی اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں آٹھ وکٹیں تھیں عبد الرحمن نے پاکستان کے لیے بائیس ٹیسٹ میچز کھیل کر نینانوے وکٹیں حاصل کی عزاز چیما نے ٹیسٹ کریئر کا آغاز دوہزار گیارہ میں زمبابوے کے خلاف کوئن سپورٹس کلپ گراؤن بولاوائوں میں کیا میچ کی پہلی انکس میں عزاز چیما کی چار وکٹیں تھیں جبکہ دوسری انکس میں بھی ان کے حصے میں چار ہی وکٹیں آئیں اس طرح عزاز چیما اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں آٹھ بلے بازوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب رہے تہاں عزاز چیما نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں سات میچز میں بیس وکٹیں حاصل کی ٹیسٹ کریئر کا شاندار آغاز کرنے والے ان تمام بولرز میں سے کوئی ایک بھی سو ٹیسٹ وکٹوں تک نہ پہنچ سکا اب نومان علی نے بھی اپنے ٹیسٹ کریئر کا شاندار آغاز کیا ہے ہماری دعا ہے کہ ان کا ٹیسٹ کریئر طویل اور کامیاب ہو موسیقی